سبا صادق صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا جی ہیڈ اف چائلڈ پرٹیکشن این ویل فیر بیورو گورنمنٹ اف پنجاب السلام علیکم سبا جی والیکم السلام میں آپ خریر سے ہیں جی الحمدللہ سب سے پہلے تو بہت اچھی بات کہ آپ آج خود قصور تشریف لے کر گئی ہیں اس پورے کیس کو اوورال دیکھنے کے لئے لیکن میرا سوال آپ سے یہ بنے گا کہ جب تک یہ ایشو میڈیا کے اوپر پیٹا نہیں گیا جب تک ہم نے اس کو آج بریکنگ نیوز کی صورت میں ایشو نہیں بنایا ہم نے دیکھا لوکل پولیس تو چھوڑیے جو ایون ڈی پیو اور ادر وائز بھی آر پیو وغیرہ یہ سب گورنمنٹ اف پنجاب سی ایم صاحب کی ایکشن کے بعد اور ہمارے شور مچانے کے بعد ایکشن میں آئے ہیں اس نے پہلے یہ قصور واقعہ میں بلکل ہرگی زرستہ نہیں ہوا جو آپ بات کہہ رہی ہیں یہ جب فردن فردن واقعات جنمری سے سٹارٹ ہوئے تو اس کی فوری طور پر پولیس نے جو ہے وہ ایف آئی ایس پی لاغ کی ملزمان گرفتار بھی ہو کچھ ملزمان ایسے اشتہاری تھے جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی اور وہ جو ہے وہ اس میں پولیس مقادلے میں ایک آتا ملزم جو ہے وہ میرے شاہل وہ ہے بھی نہیں اب اس دنیا میں نہیں سبا صاحبہ جن کو پکڑا گیا جن کو پکڑا گیا ان کا کوئی تعلق چیف منسٹر ساتھ نے کم سے آج میں گئی اور میں نے جا کے بچوں کے والدین سے ملک آبی کی تک بھی بہت ہوا میں بھی ایک ماں ہوں اور ایک سبا صاحبہ کیا چیف منسٹر کے آرڈر کے بغیر آپ کو پہلے نہیں جانا چاہیتا دس بچے چھے ماں میں اور علاقہ بھی وہ جہاں پر یہ بہت بڑا سکینڈل آرڈی بے نقابک پہلے ہو چکا ہے آپ کی بات بلکل بجا ہے بات یہ ہے کہ جس وقت یہ باقیات فرطن فرطن ہوتے رہے ایک ہوا جنوری میں دوسرا ہوا فیبرری میں تیسرا ہوا چوتے مہین اپرل میں اس کے اوپر پولس نے پورے کا پورا ایکشن لیا آپ چیف منسٹر صاحب نے لاو انفورسنگ اجنسیز نے اس کے اوپر کام جو ہے ایڈا سپورٹ کیا اور اس معاملے میں الحمدللہ میں بڑے بستوک کے ساتھ آج پر پور میچنگ کرنے کے بعد مالدین بھی تھے میچیا کے وارنیبل میمبرز بھی تھے انفرزامیہ بھی تھی پولس کے حکام بھی تھے سب نے ہمیں یہ گریفنگ جو ہے یہ سب نے بلکلے ماں پر مشابرت کی دیکھا سے جائی ہوئی کم بھی بیشی تو نہیں ہے